السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 717 سوال بیان کے بارے میں مبلغ اور مقرر میں فرق فکر آخرت دنیا کی حقیقت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد بیان میں کی جانے والی بدعت سوال بعض لوگ اپنے بیان میں ہر بات پر میرے رب نے یوں کہا یا میرے نبی نے یوں کہا کہتے ہیں ان بولوں کی شرعی حیثیت کیا ہے جواب مسئلہ سامعین اگر غیر مسلم ہوں تو دعی اس وقت بول سکتا ہے کہ میرا رب میرے نبی نے یوں کہا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اِذْ قَالَ اِبْرَاہِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِّ وَيُمِيتَ جب کہا ابراہیم نے میرا رب زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے وغیرہ وغیرہ فائدہ حضرت ابراہیم کا رب اللہ ہے اور نمرود کے رب کا پتا نہیں لیکن سامعین اگر مسلمان ہو تو ہمارا کا جملہ استعمال کیا جائے گا اس لیے کہ کہنے والے کا اور سننے والوں کا دونوں کا رب ایک ہی ہے اور سب کا نبی بھی ایک ہی ہے اصحاب قحف جب بادشاہ سے اپنی جان بچا کر نکلے تو آپس میں کہنے لگے وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَاہً لَقَدْ قُلْنَا اِذْا شَطَطَا ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارے اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی ہاں اگر غیر مسلموں سے خطاب ہو تو اس میں میرا رب کہیں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے اس قصے نمرود میں سبق ہے دعی کے لیے کہ غیر مسلم سے بات کرے تو میرا رب کہے اور جب مسلمانوں سے بات کرو تو ہمارا رب کہے تنبی بات یہیں آ کر رکھ نہیں جاتی بلکہ دعوت دینے والا کون ہے مبلغ ہے کہ مقرر اس لیے کہ مبلغ نہج نبوت اور سیرت طیبہ پر دعوت دے گا اور جب دعوت دے گا تو نبوی اور صحابہ والے الفاظ اور ملفوزات کو دہرائے گا اور اگر دعی نہیں ہے بلکہ دعی کی شکل میں مقرر ہے تو پھر اس کا بیان نبوی ملفوزات سے ہٹ کر منقولات کی راہ اختیار کرے گا منقولات کے معنی نہج نبوی اور صحابہ کی سیرت طیبہ کے علاوہ دوسرے وعیزین اور مقررین کے طرز پر بیان کرنا اور سمجھے گا کہ یہ دعوت دے رہا ہے نتیجہ یہ نکلے گا کہ دو گھنٹے بیان کرے گا مگر مقصد کے لیے یعنی نقد جماعتیں نکالنے کے لیے تشکیل پر دس منٹ بھی جان نہیں کھپائے گا اور مجمع کو ایسے ہی چھوڑ دے گا دعوتی بات کی بنیاد ملفوزات پر رکھی ہوئی ہے منقولات پر نہیں سور شعرہ ترجمے سے پڑے اس میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے جو بات حضرت نو علیہ السلام نے کی وہی الفاظ میں دعوت حضرت خود دے رہے ہیں اور وہی الفاظ حضرت صالح اور حضرت ابراہیم لوت اور شعب علیہ السلام کے ہیں یعنی یوں محسوس ہوگا کہ گویا سب نبیوں نے ایک ہی درسگاہ سے فراغت حاصل کی ہوں اور سب نے ایک ہی کتاب پڑی ہو ایک ہی نظریہ رکھتے ہوں اس طرح کی دعوت تو ہر عام آدمی بھی دے سکتا ہے اور مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ کا ہر ہر فرد دعوتی کام پر کھڑا ہو جائے اور دعوت دے سکے اور اگر ملفوزات والی دعوت کی بجائے منقولات والی دعوت دی جانے لگے تو سب بھاگ جائیں گے اور کہیں گے کہ دعوتی کام ہمارے بس کا نہیں یہ تو صرف علماء ہی کر سکتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کو بیان ہی نہ کیا جائے بلکہ قرآن اور حدیث بھی وہ بیان ہو جو دعوتی کام کو سمجھانے میں معین اور مددگار ہو جیسے قصص الانبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات صحابہ کی دعوت اور سیرت طیبہ وغیرہ جس طرح حضرت جی مولانا عیسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ اور موجودہ حضرت جی مولانا سعید صاحب زیدہ مجدہو بیان کرتے ہیں کہ ساری سیرت طیبہ کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور تقریباً سارے مجمعے کو تشکیل میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دعوتی کام کو لینے کے عزائم کرتے ہیں ذمہ داریاں ڈالتے ہیں ان کے سرو پر فائدہ تبلیغی بیان تبلیغی کام کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے تقریر اور واس کے لیے نہیں ہوتا تقریر اور واس کے لیے اکابر علماء اکرام موجود ہیں جو دین کی ایک ایک شق پر سیرحاصل بحث کرتے ہوئے دلائل کا امبار لگا دیتے ہیں اللہ انہیں تا قیامت سلامت رکھے جس کیفیت کے ساتھ بیان ہو وہی جستجو سے سارے مجمعے کی تشکیل بھی ہو اور تشکیل شدہ ساتھیوں کو تفقد بغیر چھوڑا نہ جائے بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ اور تشکیل و تفقد ایک سفر میں فضل بھائی نے مجھ سے فرمایا کہ مولی صاحب اس سفر میں ہم ہر نماز سے ایک نقض جماعت نکالیں گے اس کی سارے ساتھیوں سے نیت کرواو اتفاق سے اس جماعت کا امیر میں ہی تھا نیت کر لی گئی خار مرکز ممبئی سے چلے پہلی منزل منمار جکشن تھا چھوٹی سی آبادی تھی تین نمازیں پڑی اور تین جماعتیں نکل گئی پھر ناندر ایک ہفتہ رہے ہر روز پانچ جماعت نقض نکلتی رہی حاجی عبدالستار صاحب میمن نے دعوت کی حاجی صاحب نقض تیار تھے بیٹا کھلا رہا تھا فضل بھائی نے تشکیل کی حاجی صاحب نے کہا فضل بھائی میں جا رہا ہوں نا میرے آنے کے بعد یہ جائے گا ایک وقت میں دونوں کیسے جائیں تو فضل بھائی نے فرمایا حاجی صاحب دنیا میں صرف ایک جگہ ہے جہاں ایک وقت میں صرف ایک آدمی جائے دو نہیں جائیں گے وہ ہے بیت الخلا کیا تم نے ہماری تبلیغ کو بیت الخلا سمجھ رکھا ہے باپ بیٹے دونوں چلے گئے تبلیغی کام کے دو پر ہیں نمبر ایک اپنے علاقے کے بزرگوں سے تبلیغی کام کو انجام دینے کی ہدایات سن کر جانا دوسرا واپسی پر بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے تبلیغی سفر اور کام کی امانت داری کے ساتھ کارگزاری سنانا ان دو امور میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو اس کا سفر اور بیان تبلیغی نہیں رہا بلکہ وہ منمانی کے سوا کچھ نہیں مرانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ بیان کرنے جانے سے قبل حضرت جی مرانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے لجادت کے ساتھ عرض کرتے تھے کہ حضرت بیان میں کیا بات کرو خدا فراموش انسان وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتَمْ مِنْ بَعْدِ ذَرَّاءَ مَسَّدْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَقْرُونَ فِي آیَاتِنَا الْآخِرَ انسان کی ناشکری کا بیان ہو رہا ہے کہ اسی سختی کے بعد کی آسانی خوشکسالی کے بعد کی ترسالی قہد کے بعد کی بارش اور بھی ناشکرا کر دیتی ہیں یہ ہماری آیتوں سے مزاق اڑانے لگتا ہے کیا اس وقت ہماری طرف ان کا جھکنا اور کیا اس وقت ان کا اکڑنا رات کو بارش ہوئی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر پوچھا جانتے بھی ہو رات کو باری تعالی نے کیا فرمایا صحابہ نے کہا ہمیں کیا خبر آپ نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہوا ہے کہ صبح کو میرے بہت سے بندے ایماندار ہو جائیں گے اور بہت سے کافر کچھ کہیں گے اللہ کے فضل کرم اور اس کے لطف اور رحم سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے بن جائیں گے اور ستاروں کی ایسی تاثیروں کے منکر ہو جائیں گے اور کچھ کہیں گے کہ فلان فلان ستاروں کے آثار کی وجہ سے بارش برسائی گئی وہ مجھ سے کافر ہو جائیں گے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والے بن جائیں گے سوریہ بھی ستارہ ہے جس کی امید دنیا لگا بیٹھی ہے اس میں کوئی خیر اور شر نہیں اس ستارے سے کچھ نہیں ہوگا بجز عمر الہی کے اس عقیدے سے توبہ کرے اور ستارہ پرستی سے بچیں اگلی آیت میں منکرین کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ انس میں جیسے یہ چالوازی ان کی طرف سے ہیں میں بھی اس کے جواب سے غافل نہیں انہیں ڈھیل دیتا ہوں یہ اسے غفلت سمجھتے ہیں پھر جب پکڑ آ جاتی ہے تو احران اور ششد رہ جاتے ہیں میں غافل نہیں میں نے تو اپنے امین فرشتے چھوڑ رکھے ہیں جو ان کے کرتود برابر لکھتے جا رہے ہیں پھر میرے سامنے پیش کریں گے میں خود دانا بینہ ہوں لیکن تاہم وہ سب تحریر میرے سامنے ہوگی جس میں ان کے چھوٹے بڑے بڑے بھلے سب عامال ہوں گے اور فرمایا سورہ یونس اسی اللہ کی حفاظت میں تمہارے خوشکی اور طریق سفر ہوتے ہیں تم کشتیوں میں سوار ہو موافق ہوایں چل رہی ہیں کشتیاں تیر کی طرح منزل مقصود کو جا رہی ہیں تم خوشیاں منا رہے ہو کہ یقائق بعد مخالف چلی اور چاروں طرف سے پہاڑوں کی طرح موجہ اٹھ کھڑی ہوئی سمندر میں تلاتم شروع ہو گیا کشتی تنکی کی طرح جھکلے کھانے لگی اور تمہارے کلیچے اٹھ لٹنے لگے ہر طرف سے موت نظر آنے لگی اس وقت سارے بنے بنائی معبود اپنی جگہ دھرے رہ گئے اور نہایت خشو اور خضو سے صرف مجھ سے دعائیں مانگی جانے لگے وعدے کیے جانے لگے کہ اب کے اس مصیبت سے نجات مل جانے کے بعد شکر گزاری میں باقی عمر گزار دیں گے توحین میں لگے رہیں گے کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے آج اسے خالص توبہ ہے لیکن ادھر نچات ملی کنارے پر اتر آئیں خشکی میں چلے پھرے کہ اس مصیبت کے وقت کو اور اس خالص دعا کو پھر اقرار اور شکر اور توحید کو یک سر بھول گئے اور ایسے ہو گئے گویا ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا اور ہم سے کبھی معاملہ ہی نہ پڑا تھا اور فرمایا سورہ انس ناحک اکڑوں کرنے لگے مستی میں آگئے لوگوں تمہاری اس سرکشی کا وبال تم پر ہی ہے تم اس سے دوسروں کا نہیں بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گناہ جس پر یہاں بھی اللہ کی پکڑ نازل ہو اور آخرت میں بھی بدترین عذاب ہو فساد و سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی نہیں اور فرمایا سورہ انس تم اس دنیا فانی کے تھوڑے سے برائے نام فائدے کو چاہے اٹھا لو لیکن آخر انجام تو میری طرف ہی ہے میرے سامنے آوگے میرے قبضے میں ہوگے اس وقت ہم خود تمہیں تمہاری بدعمالیوں پر متنبع کریں گے اور ہر ایک کو اس کے عمال کا بدلہ دیں گے لہٰذا اچھائی پا کر ہمارا شکر کرو اور برائی دیکھ کر اپنے سوا کسی اور کو ملامت اور الزام نہ دو دنیا اور اس کی حقیقت دنیا کے ٹپ ٹوپ اور اس کی دو گھڑی کی سہانی رونک پھر اس کی بربادی اور بے رونکی کی مثال زمین کے سبزے سے دی جا رہی ہے کہ بادل سے پانی برسا زمین لیلہا اٹھی ترہ ترہ کی سبزیاں چارے پھل پھول کھیت باغات پیدا ہو گئے انسانوں کے کھانے کی چیزیں جانوروں کے چرنے چگنے کی چیزیں چاروں طرف پھیل پڑی سمین سرسوس ہو گئی ہر چار طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آنے لگی کھیتی والے خوش ہو گئے باغات والے پھولے نہیں سماتے کہ اب کے پھل اور آناج بکسرت ہیں ناگہا آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے برف باری ہوئی اولے گرے پالا پڑا پھل چھوڑ پتے بھی جل گئے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تازگی خوشکی سے بدل گئی پھل ٹھٹر گئے جل گئے خیت اور باغات ایسے ہو گئے گویا تھے ہی نہیں اور جو چیز کل تھی بھی آج نہیں تو گویا کل بھی نہ تھی حدیث میں ہیں بڑے دنیا دار کروڑ پتھی کو جو ہمیشہ ناز و نعمت میں ہی رہا تھا لا کر جہنم میں ایک گوتہ دے کر پھر اس سے پوچھا جائے گا کہو تمہاری زندگی کیسی گزری وہ جواب دے گا میں نے تو کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی کبھی آرام کا نام بھی نہیں سنا اسی طرح دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی بھی جس پر آرام کی نہیں گزری تھی اس سے لایا جائے گا اور جنت میں ایک گوتہ دے کر پوچھا جائے گا کہ کہو دنیا میں کیسے رہے جواب دے گا کہ پوری عمر کبھی رنج و غم کا نام بھی نہیں سنا کبھی تکلیف اور دکھ دیکھا بھی نہیں اس آخرت کی کامیابی کے لئے دعوتی محنت اور اس کے لئے استقامت اور اخلاص اور استخلاص کو اپنانا ہے انسانیت کو دونوں جہانوں کی ناکامی سے بچانا ہے پلازمہ کے لئے خون کا عطیہ دینے والے بہت مہان ہیں بڑی نیکی حاصل کرنے والے ہیں اللہ قبول فرمائے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ملتلی بہت مہان ہے 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 ملتلی بہت مہان ہے